بسم اللہ الرحمن الرحیم قیامت کے دن سبھی کا حساب کتاب ہوگا ہر مظلوم کے حق میں انصاف ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ضرور بضرور حق والوں کو ان کے حق قیامت کے دن ادا کروگے یہاں تک کی بے سینگوں والی بکری کا جسے دنیا میں سینگوں والی بکری نے مارا تھا سینگوں والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا سور نبا کے آخر میں ارشاد ہے وہ دن یقینی ہے سو جس کا جی چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنائے رکھے بے شک ہم نے تم کو ایک نزدیک آنے والے عذاب سے دھرا دیا ہے جس دن ہر شخص اپنے عمل کو دیکھ لے گا جو اس نے پہلے سے آگے بھیج دیئے تھے اور انکار کرنے والا کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا مشہور تفسیر لکھنے والے حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس جانور کے چونچ ماری گئی تھی اسے چونچ مارنے والے جانور سے اور جس جانور کے لات ماری گئی تھی اسے لات مارنے والے جانور سے بدلہ دلایا جائے گا یہ ماجرہ انسانوں کے سامنے ہوگا جسے وہ دیکھتے ہوں گے اس کے بعد جانور اسے کہہ دیا جائے گا کہ مٹی ہو جاؤ نہ تمہارے لئے جنت ہے نہ دوزخ ہے اس وقت انکار کرنے والے جانوروں کی یہ خلاصی بلکہ ہمیشہ کے عذاب سے بچنے کی کامیابی کو دیکھ کر ان پر رش کرے گا اور کہہ اٹھے گا کہ میں بھی مٹی ہو جاتا دنیا کام کرنے کی جگہ ہے سوچنے کی جگہ ہے تکلیف کی جگہ ہے دکھ رنج اور پریشانی کی جگہ ہے اس دنیا میں جو آدمی دنیا ہی کے لیے عمال اور محنت کرے گا اور دنیا ہی کے رنج اور فکر میں گھلے گا یقینی طور پہ آخرت میں خالی ہاتھ پہنچے گا جس نے یہاں اپنے کو نہ صرف جانوروں سے اچھا بلکہ بندوں سے بھی اچھا سمجھا اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرایا اور آخرت سے بے فکر رہا آخرت میں برباد اور بے عبرو ہوگا اور نہ صرف نیک بندے اس سے اچھے ثابت ہوں گے بلکہ جانور بھی نتیجے کے طور پہ اس سے اچھے رہیں گے اور اس وقت بڑی حسرت اور ناومدی کے ساتھ پکار اٹھے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا حساب نہ لیا جاتا دوزق میں نہ گرتا کاش زمین پھٹ جاتی اور میں ہمیشہ کے لیے زمین کا پیوند ہو جاتا جیسا کی سور النساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا جن لوگوں نے انکار کیا اور رسول کی نافرمانی کی اس دن تمنا کریں گے کہ کاش ہم زمین کا پیوند ہو جائیں اس کے خلاف کہ جن لوگوں نے دنیا کو آخرت کے عمل کی جگہ سمجھ کر وہاں کے لیے فکر کیا اور وہاں کے فکر میں گھلتا رہا وہ وہاں کامیاب ہوں گے دنیا میں ان کا یہ حال تھا کہ خدا کے کہر سے وہ کہتے تھے کہ کاش ہم مٹی ہو جائیں مطلب یہ کہ ایمان والے یہاں اپنے کو دوسری مخلوق سے کم سمجھ کر آخرت کی کامیابی حاصل کریں گے اور حق کے انکاری قیامت کے دن اپنے کو جانوروں سے بتر یقین کریں گے اور ناکام ہوں گے دوستوں اسی دعا کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کا اقتدام کرتے ہیں کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالی ہمارے ساتھ آفیت کا معاملہ فرمائے اور اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آ گئی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اسے شیئر بھی کر دیجئے گا اپنے تمام دوستوں اور اپنے رشتے داروں پر میں ہوں عادل آپ دیکھ رہے ہیں عادل وائس ملتے ہیں آپ سے پھر کسی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ